آگے ابنے آپ کو خبر دیں شمالی وزیرستان میں محسن داور کے قافلے پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے پولس کے مطابق گاڑی پر متعدد گولیاں لگیں بلٹ پروف گاڑی کی وجہ سے محسن داور محفوظ رہے ہیں مزید تفصیل جانیں گے جی انہوں نے اس کے نمائندے رسول داور سے رسول داور کیا تفصیلات ملی ہیں اس واقعے کی؟ جی بالکل یہ چیئرمن ڈی ایم جو نیشنل دیموکرائٹک مومنٹ ہے محسن داور اس کے گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے جس کی وجہ سے محسن داور کی جو گاڑی ہے اس کے شیشوں پر گولیاں لگی ہے پولیس سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے وہ کنفرم کر رہا ہے کہ ان کی گاڑی پر جو ہی فائرنگ ہوئی پولیس موکے پر پہنجی ہے اور پہلے سے پولیس کے علیکار بھی محسن داور کے ساتھ تیناتے ہیں الیکشن کمپین کے سیلسلے میں وہ میران شاہ کے علاقہ تب بھی جا رہا تھے جس وقت اس پر فائرنگ کی گئی ہے اس میں محسن داور محفوظ ہوئے ہیں البتہ ان کو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو محفوظ مقام منتقل کر دیا ہے اور جو ان کی جو فوٹیج ہے وہ بھی جیو نیوز نے حاصل کی ہے اور اس نے پولیس سے ہماری یہ بات ہوئی ہے ڈی پیو کا بھی یہ کہنا ہے کہ بروقت جو فائرنگ تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور فول پروف جو سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی گئی ہے اور اس وقت محسن داور بلکل محفوظ ہے تاہم اس پر اس کے گاڑی پر کافلے پر باقاعدہ اس پر فائرنگ ہوئی ہے لیکن وہ چونکہ بلوٹ پروف گاڑی میں تھے اس وجہ سے وہ بچ گئے ہیں اس پر گولیاں نہیں لگی ہے تاہم اس کے گاڑی کے جو شیشے ہیں وہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بقاعدہ گولیاں لگی ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے سلسلے میں میران شاہ کے علاقے تپی جا رہے تھے جہاں محسن داور کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے اور اب ان کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کر دی گئی ہے